سلام علیکم دہ موٹل ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں چوکلیٹ ڈیزرٹ اس کے لئے ہمیں چاہی ہوگا سب سے پہلے ایک پین ابھی ہم نے چولے کو آن نہیں کیا اور اس کے لئے ہم جو ہے وہ دو گلاس دودھ لیں گے اور اس کے اندر پین کے اندر ہم دال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ثری فوڈ کپ چینی اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہاف کپ کوکو پاورڈر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹی بل سپون میدہ اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنے اس کے اندر ایک ٹی بل سپون کارن فلور جو ہم سوپ کے اندر ہم شامل کرتے ہیں اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہینڈ بیٹر سے یا آپ کسی اور چیز سے بلنڈر سے آپ اس کو اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے اس کے اندر جو لمس پیدا ہو گئے وہ ختم ہو جائے ہم نے اس کو بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی اب لمس باقی نہیں ہے اب ہم اس کے نیچے سلو آنچ پہ چولا آن کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیل کے اندر یہ اس کنڈیشن کے اندر آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم ہنڈیڈ گرام چوکلیٹ ملک ایڈ کریں گے یہ چوکو بلس کریف ملکی چوکلیٹ ہے ایڈ کر رہے ہیں ہنڈیڈ گرام اب اس کے اندر ایک چمچ ویانیلا ایسنس ایڈ کریں گے اس کو آپ اس طرح سے ملاتے رہیں تاکہ یہ جڑے نہیں اس کے اندر لمس نہ بنیں اور اس کو ہلکی آنچ کے اوپر ہی بناتے رہیں گے اس کے اندر جب چمچ چلاتے رہیں گے مستقل تو اب اس کا کلر بھی آپ دیکھیں گے کہ چینج ہو گیا ہے اب اچھا سا کلر آ گیا ہمارے پاس اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بٹر تاکہ یہ جو ہماری چوکلیٹ ہے اس میں شائننگ آ جائے جب یہ ملٹ ہو جائے تو اچولہ بن کر دیں آپ کو جو بھی بسکٹ پسند ہے آپ وہ لے لیں اس کے بعد آپ ہاف کپ دودھ کے اندر ایک چمچ کافی کو مکس کر لیں اور جو بسکٹ آپ نے لیں اس کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے آپ کو جیسے میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے کسی باول کے اندر آپ رکھتے جائیں جتنے بھی آپ رکھنے چاہیں پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر سے یہ جو ہم نے چوکلیٹ کی سوس بنائی تھی وہ آپ اس کے اوپر ایک لیئر ڈال دیں اور اسی طریقے سے دوبارہ سے آپ بسکٹ اس کے اوپر رکھیں جتنے آپ رکھنے چاہیں دو تین میں یہاں پہ دو بسکٹ دھائی بسکٹ رکھ رہا ہوں اس کے اوپر سے دوبارہ سے اس کو اوپر لیئر ڈالیں اور پھر اس کے اوپر بسکٹ رکھیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لیئر لگانا چاہتے ہیں کم سے کم تین تو ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بسکٹ کا چورا دال دیں اور کوئی چوکلیٹ رکھنا چاہیں وہ رکھ دیں یا جس طریقے سے آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو پریزنٹ کریں تو دوستو ہمارا مزیدار چوکلیٹ ڈیزرٹ تیار ہے تو دوستو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا